بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 5 ہے اور اس لیکچر سے ہم ایکسرسائز 3.1 سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 3.1 کے قویسن نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں قویسن نمبر 1 میں کیا ہے ہمیں دو مائٹرسز کیون ہیں اور ہمیں شو کرنی ہے یا پروو کرنی ہے ایک ایکویشن ٹھیک ہے تو دو مائٹرسز کون کون سے گون ہے اے مائٹرکس ہے اے مائٹرکس is equal to 2315 2315 اس کے ایلیمنٹس ہیں یا انٹریز ہیں ٹھیک ہے اے مائٹرکس کے اسی طرح سے سیکنڈ مائٹرکس جو ہے اس کا نام ہے بی اور اس کی انٹریز ہیں 1764 یہ دو مائٹرکسز ہمیں گیون ہیں اور فرسٹ پارٹ میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے پروو کرنا یا شو کرنا ہے شو دیت سیکنڈ مائٹرکس جو ہے 4A مائنس 3A is equal to A ٹھیک ہے A جو ہے وہ مائٹرکس ہے تو اس میں 4 جو ہے وہ کونسٹنٹ ہے 3B کونسٹنٹ ہے تو اس ایکویشن میں ہم پور کرتے ہیں پہلے اس کو لیفٹ سائٹ کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے اس ایکویشن کی لیفٹ سائٹ کو لے کر چلتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائٹ ٹکنگ لیفٹ ہینڈ سائٹ 4A مائنس 3A A مائٹرکس کی جگہ اس کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں وہ مائٹرکس پوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 4 انٹو A کیا ہے 2 3 1 5 یہ A مائٹرکس میں نے پوٹ کر دیا اس کے بعد مائنس ہے اور 3 ہے اور اس کے ساتھ 3 کے ساتھ ملٹیپلی ہو رہا ہے پھر سے A مائٹرکس A مائٹرکس کیا ہے 2 3 1 5 اچھا اب ہم ملٹیپلی کر دیتے ہیں 4 کو اس مائٹرکس کے ساتھ تو سکلر ملٹیپلکیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے 4 جو ہے ایک کانسٹنٹ ہے اور یہ ایک مائٹرکس ہے تو اس میں ہر ایک ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا 4 تو یہ بنجے گا 8 12 4 20 ٹھیک ہے 4 کو میں نے ملٹیپلی کر دیا اس مائٹرکس کے ساتھ اس کا مائٹرکس آئین ہے اور پھر 3 جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے وہ اس مائٹرکس کے ساتھ ملٹیپلی ہو رہا ہے یہاں پہ بھی سکلر ملٹیپلکیشن ہو رہی ہے تو ملٹیپلی کر دیتے ہیں یہ بنے گا 6 9 3 اور 15 اچھا یہ تو ہوگی سکلر ملٹیپلکیشن آگے مزید اس کو سال کرتے ہیں اس مائٹرکس میں سے ہم نے سیکنڈ مائٹرکس جو ہے وہ سبٹرکٹ کرنا ہے تو سبٹرکشن اور ایڈیشن کے لیے پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا آرڈر سیم ہے یا نہیں تو یہ بھی 2 کروس 2 کا مائٹرکس ہے اور یہ بھی 2 کروس 2 کا مائٹرکس ہے ٹھیک ہے تو یہ آپس میں سبٹرکٹ ہو سکتے ہیں یا ایڈ ہو سکتے ہیں تو ہم نے سبٹرکٹ کرنا ہے تو ہر ایک انٹری سے کیے کرسپانڈنگ انٹری جو ہے وہ اس میں سے سبٹرکٹ ہوگی مطلب کہ 8 میں سے 6 ہوگا 12 میں سے 9 ہوگا تو یہ میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی جاتا ہوں 8 مائنس 6 12 مائنس 9 4 میں سے 3 مائنس ہوگا 4 مائنس 3 20 میں سے 15 مائنس ہوگا ٹھیک ہے کورسپانڈنگ انٹریز کو سبٹرکٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا بنے گا 8 مائنس 6 کا ریزلٹ 2 اور 12 مائنس 9 is 3 4 مائنس 3 is 1 20 مائنس 15 is 5 تو یہ اس کا ریزلٹ آیا ہے ٹھیک ہے left hand side کو solve ہم نے کیا ٹھیک ہے matrix کی value put کر کے solve کیا تو ریزلٹ آیا ہے 2315 2315 اگر دیکھا جائے تو وہ پہلے سے A matrix کے equal ہے مطلب کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں is equal to A matrix ہے تو left hand side ہم لے کر چلے تھے left hand side کیا تھا 4 A minus 3 A اور وہ equal آیا ہے A کے is equal to right hand side کے equal آیا left hand side is equal to right hand side تو اس سے ہم یہ equation proof کر چکے ہیں ٹھیک ہے matrix کو value put کرنے سے اس question کا جو second part ہے وہ بھی بالکل same ہے easy ہے ٹھیک ہے 3 B minus 3 A is equal to 3 into B minus A تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ B کے ساتھ multiply ہو رہا ہے 3 اس کے بعد minus ہے اور A کے ساتھ multiply ہو رہا ہے 3 جی left hand side پہ ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے show کرنا ہے کہ یہ right hand side equal ہے right side میں کیا رہا ہے کہ پہلے B میں سے A کو subtract کیا جا رہا ہے مطلب matric کی آپس میں subtraction ہمیں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ ایک matric ہمیں دیا ہوا ہے A matric جو ہے وہ equal ہے a iota 0 1 minus iota یہ ایک matric A ہمیں given ہے اور ہمیں کہا گیا ہے show that A کی power 4 is equal to i2 i2 کیا ہوتا ہے identity matric 2 2 cross 2 کا ٹھیک ہے A کی power 4 مطلب کہ A matric کو آپس میں 4 دفعہ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ A power 4 is equal to A square multiply by A square ہوتا ہے ٹھیک ہے تو A square کس کے equal ہوتا A square A multiply by A equal ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم A given ہے تو پہلے ہم A square نکالتے ہیں A square is equal to A multiply by A پہلے Iota آئے گا اس کے بعد ہوتا اور اس کے ساتھ دوبارہ سے A کو multiply کرنا ہے مطلب same matrix iota 1 minus iota اچھا یہاں پر اب matrices کی multiplication آگی ہے جو ہم نے introduction میں دیکھا تھا جس طرح سے solve کیا تھا دو multiplication کو دو matrices کی multiplication کو تو اسی طرح سے کرتے ہیں first row کو first column کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہ بنے گا iota into iota plus zero into one ٹھیک ہے تو اب ہم first row کو second column کے ساتھ multiply کریں گے iota into zero plus zero into iota تو یہ بن گی ہماری first row matrix کی اب ہم second row کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی second row کو first column کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ بنے گا one into iota plus minus iota into one اچھا اس کے بعد کیا ہے second row کو second column کے ساتھ multiply کریں گے one into zero اور minus iota into minus iota plus plus minus iota into minus iota تو یہ equal ہے a square گے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم a square find کر لیتے اس کو simplify کر تے iota into iota iota square ہوتا ہے اور iota square کی value کیا ہوتی ہے minus one تو plus zero into one is zero تو یہ minus one ہی آجائے گا اس کے بعد کیا ہے iota into zero is zero plus zero into iota is zero تو یہ zero بن جائے گا one into iota is iota minus iota iota minus iota is zero اسی طرح سے one into zero is zero plus iota square is minus one یہ آگی ہر پس a square کی value جب کہ ہم نے find کیا کرنا ہے a power four اور اس کو show کرنا i two کے equal ٹھیک ہے تو ہم left hand side کو لے کر چلے ہو ہیں c کو solve کر رہے ہیں تو a square تو ہم find کر چکے ہیں a four جو ہم نے کہا تھا کہ equal ہوتا ہے a square multiply by square کے تو ہم a square کو a square سے multiply کر دیتے ہیں مطلب کہ minus one zero zero minus one یہ آگیا a square اس کو a square کے ساتھ ہی multiply کر تے ہیں minus one zero zero minus one تو ہمارے پاس a power four آ جائے گی ٹھیک ہے تو multiplication تبارہ سے کرتے first row first column کے ساتھ minus one into minus one plus zero into zero اور first row کو second column کے ساتھ minus one into zero plus zero into minus one اب ہم second row پہ آتے ہیں second row کو first column کے ساتھ multiply کریں گے zero into minus one plus minus one into zero اور آگے second row کو second column کے ساتھ zero into zero plus minus one into minus one تو ہمارا بس کے بناء minus one into one minus one is plus one plus zero is plus one ہی آئے گا ایتر دونوں zero سے multiply ہو رہے ہیں تو result بھی zero آئے گا اور یہاں پہ بھی result zero آئے گا اور آئے آئے گا تو اس میں دیکھا جائے تو principal diagonals یہ ہے اس میں one entries پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے one پڑا ہوئا ہے اس میں بھی اور باقی جو elements ہیں دو ہی بچتے ہیں وہ بھی zero ہیں تو یہ بنتا ہے identity matrix اور اس کا order کیا ہے two cross two ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں i two ٹھیک ہے left hand side کو لے کر چلے تھے جو کہ a power four تھی a power four کو improve کر چکے ہیں i two کے equal اب ہم question number three پر آتے ہیں question number three میں ہمیں کیا کہا گیا ہے find x and y find x and y مطلب x کی value find کرنی ہے اور y کی value بھی find کرنی ہے if first part کرتے ہیں اس کا اس میں ہے matrix given ہے جس میں elements x plus three one minus three three y minus four یہ ایک matrix given ہے ٹھیک ہے اور اس کہا گیا ہے کہ وہ equal ہے two one minus three اور two k اس matrix equal ہے تو یہ left side پہ بھی ایک matrix ہے right side پہ بھی matrix ہے اور درمیان میں equal کا sign ہے اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ دونوں matrix آپس میں ہیں equal ہیں تو جب دو matrices آپس میں equal ہوتے ہیں ہم نے equal matrices پڑھے تھے introduction part میں ٹھیک ہے تو اس میں کہا تھے دو matrix کب equal ہوتے ہیں جب ان کی entries بھی equal ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو order بھی same ہونا چاہیے اور دوسرا entries بھی equal ہوتنی چاہیے ٹھیک ہے تب matrices equal ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں approve کرنے کے لئے تو نہیں کہا گیا کہ یہ matrices equal ہیں یا نہیں ہمیں تو given ہے کہ دونوں matrices equal ہیں given کس طرح ہے کیونکہ ان دونوں matrices کے درمیان equal assign دیا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ واقعی ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ x plus 3 جو ہے وہ equal ہوگا 2 کے x plus 3 وہ equal ہوگا کیوں 2 کے کیونکہ یہ دونوں matrices equal ہیں اور اس کے first elements جو ہیں وہ equal ہوں گے second second تو نظر آ بھی رہا ہے کہ وہ equal ہیں third جو elements ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ equal ہے fourth matrix بھی اپس میں equal ہوں گے ٹھیک ہے تو fourth elements جو ہیں 3 y minus 4 is equal to 2 ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ہر بس دو equations آگئی ہیں تو ان کو ہم solve کر لیتے ہیں پہلی equation کو میں solve کرتا ہوں x is equal to 2 minus 3 ہو جائے گا تو یہاں سے ہر پس x کی value آئے کی x is equal to minus 1 ٹھیک ہے x کی value تو ہم find کر چکے ہیں اب second equation پہ آتے ہیں اس میں سے ہم y کی value find کرتے 3 y is equal to 2 plus 4 مطلب کہ 3 y is equal to 6 آگیا اور y is equal to 6 by 3 is equal to 2 مطلب کہ y is equal to 2 x second part ہے وہ آپ خود سے solve کریں گے ٹھیک ہے اس میں بھی x or y values find کرنی ہے بالکل same method ہے بالکل آسان question ہے اس طرح سے آپ solve کریں گے corresponding entries کو equal رکھ کے تو آپ کے پاس x or y values آ جائیں اچھا آگے question number 4 جو ہے وہ question number 1 کی اور اس کے بعد ہم question number 5 پہ آتے ہیں question number 5 question number 5 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ x اور y values find کرنی ہے x اور y values find کرنی ہے جب کہ ہمیں ایک equation دی ہوئی ہے matrix کی ایک equation دی ہوئی ہے تو میں لکھتا ہوں کیا equation ہے پہلا matrix ہے 2 0 3 اور اس کے ساتھ add کیا جا رہا ہے دوسرا matrix جس کے ساتھ multiply کیا جا رہا ہے 2 1 x y 0 2 minus 1 is equal to 4 minus 2 3 1 6 1 تو یہ matrices کی equation ہے جس میں 3 matrices ہیں ٹھیک ہے اور اس matrix کے ساتھ 2 multiply ہوا رہا ہے تو ہم پہلے اس کو simplify کرتے 2 0 x 1 y 3 یہ ہو گیا first matrix اس کے بعد plus ہے اور 2 multiply ہوا رہا ہے اس matrix کے ساتھ تو multiply کر دیتے 2 2 x 2 y 0 4 minus 2 یہ after multiplication ہمارے پاس matrix آیا ٹھیک ہے is equal to 4 minus 2 3 1 6 اور 1 2 اب left سائٹ پہ دیکھیں تو 2 matrices آپس میں add ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کا order بھی سیم ہے تو ہم add ان کو کر سکتے ہیں تو ہم ان کو add کرتے ہیں corresponding entries آپس میں add ہو جائیں گی تو یہ بنے گا 2 plus 2 0 plus 2 x x plus 2 y 1 plus 0 y plus 4 اور 3 minus 2 یا 3 plus into minus 2 تو 3 minus 2 بنتا ہے تو یہ ہم نے corresponding entries کو add is equal to 4 minus 2 3 اور 1 6 اور 1 ہمارے پاس آیا matrix right سائٹ کرے گا جو کہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے 2 plus 2 is 4 0 plus 2 x is 2 x x plus 2 y کو 1 plus 0 is 1 y plus 4 is 4 plus y اس کو کہہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یا y plus 4 3 minus 2 is 1 تو 1 کو میں تھوڑا اوپر کر 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 لکھتے ہوں 1 اچھا یہ ہمارے بس بن گیا left side پہ ایک single matrix ٹھیک ہے تو after addition 2 matrices تھے وہ add ہو رہے تھے ان کو میں add کر دیا اور ایک single matrix بن گیا 2 2 cross 3 کا matrix ہے ٹھیک ہے جو equal ہے پہلے سے میرے right سائٹ پہ ایک matrix دیا ہو ہے 2 cross 3 کا وہ بھی میں لکھتے تا ہوں اچھا اب یہاں سے دوبارہ سے وہی situation بن گئی ہے جو question number 3 میں تھی کہ دو ہونے چاہیے یہاں پہ دیکھیں 4 first entry ہے تو اس right سائٹ پہ بھی جو matrix ہے اس کے بھی first entry 4 ہے ٹھیک ہے تو باقی جو ہے یہ second row میں اگر دیکھا جائے تو one ہے اور اس کے بھی one ہے ٹھیک ہے تو last element جو ہے اس کا بھی one ہے اور اس کا ابھی one ہے باقی entries میں وہ variables میں ہے left side matrix میں وہ equal ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو matrices سب کے equal ہیں تو پھر ہم اس میں سے کہہ سکتے ہیں کہ 2x equal ہے minus 2 کے ٹھیک ہے corresponding entry کے یہ 2x اس کے equal ہوگا کیونکہ یہ دونوں matrices آپس میں equal ہیں اچھا x اور 4 plus y جو ہے وہ equal ہوگا اپنی corresponding entry کے مطلب کے 6 کے 4 plus y is equal to 6 اب یہاں سے x اور y کی values find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس equation سے میں کہہ سکتا ہوں x equal to 2 minus 2 divided by 2 ٹھیک ہے جو equal آئے گا minus 1 کے تو x plus y is equal to 6 4 plus y is equal to 6 مطلب کہ y is equal to 6 minus 4 ہو جائے گا جو کہ اس کا result 2 آئے گا ٹھیک ہے x کی value بھی آ چکی ہے 2 کی value بھی آ چکی ہے تو اگر verify بھی آپ نے کرنا ہے تو اس میں put کر کے دیکھ لیں کہ x یہاں پر x is equal to minus 1 is y joh 2 y تو x کے جگہ minus 1 plus 2 into y is equal to 3 تو 2 to the 4 minus 1 is 3 is equal to 3 تو x اور y values تو ٹھیک آ چکی ہیں جو کہ ہم نے find کر نہیں تھی اس question number 5 x اور y values وہ find کر چکے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے equation کو solve کیا مطلب کہ matrices کو جو ہم multiply add کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا اس کے بعد ہمارے پاس دو matrices equal آگئے اور اس کی corresponding entries کو ہم نے compare کیا ٹھیک ہے وہاں سے ہمارے پاس x اور y کی values آگئی ہیں تو یہاں question number 5 تک ہم نے اس lecture میں solve کی ہے next lecture میں آگے questions 3.1 کے لے کر چلیں گے اور ان کو solve کریں گے تو یہاں پر ہمارا یہ lecture ختم ہوتا ہے